ایک محل بناؤں گا تیری خاطر فلحال تو تیرے گھر کے باہر بیٹھا ہوں بہت شکریfach ایک ادھل پیش کرتا ہوں کہ میرے شہر کسی گلی اس کمرے میں ہے میرا دل جس شخص کے قبضے میں ہے میرے شہر کسی گلی اس کمرے میں ہے میرا دل جس شخص کے قبضے میں ہے ایک مچلی فنسی کسی ٹوٹے جال میں اس کا زندہ نکلنا اس کے جذبے میں ہے بہت شکریہ ایک مچھلی فسی کسی ٹوٹے جال میں اس کا زندہ نکلنا اس کے جذبے میں ہے جو چڑیا پلی ہو سیاد کے ہاتھوں جو چڑیا پلی ہو سیاد کے ہاتھوں اس کے لیے سارا آسمہ پنجرے میں ہے بہت شکریہ جو چڑیا پلی ہو سیاد کے ہاتھوں اس کے لیے سارا آسمہ پنجرے میں ہے اکس کیا دیکھنا کنہی آئینوں میں اب اکس کیا دیکھنا کنہی آئینوں میں اب میرا چہرہ دکھتا تیرے چہرے میں ہے میرا چہرہ بہت شکریہ میرا چہرہ دکھتا تیرے چہرے میں ہے رئیس کا محل اور کسی مفلس کی جھپڑی رئیس کا محل اور کسی مفلس کی جھپڑی ندامت کیسی دونوں ایک قصبے میں ہے بہت شکریہ ندامت کیسی دونوں ایک قصبے میں ہے اور یہ شیر بطور خاص کے منڈپ میں آجا کسی کو خبر نہیں منڈپ میں آجا کسی کو خبر نہیں میرا ہی چہرہ چھپا سہرے میں ہے میرا ہی چہرہ چھپا سہرے میں امکتا ہے کہ اگر خدا کسی کی عبادت کرتا ہوگا اگر خدا کسی کی عبادت کرتا ہوگا تو میرا پہرے دار کسی کے پہرے میں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک قطع پیش کرتا ہوں عجیب باغ کی سیر کر آیا گلوں میں دکھی نہیں ایک بھی تتلی عجیب باغ کی سیر کر آیا گلوں میں دکھی نہیں ایک بھی تتلی رات بھر ایک کمرے میں تھے دونوں رات بھر ایک کمرے میں تھے دونوں نہ میں سو سکا اور نہ چھپکلی شکریہ بہت شکریہ ایک بہت شکریہ بہت شکریہ عجیب باغ کی سیر کر آیا گلوں میں دکھی نہیں ایک بھی تتھلی رات بھر ایک کمرے میں تھے دونوں نہ میں سو سکا اور نہ چھپکا لی بہت شکریہ ایک غرل پیش کرتا ہوں اس میں تین لفظ کے میں معنی بتا دیتا ہوں ایک ہے حدود حدود مطلب limitations boundaries تجاوز تجاوز مطلب حد پار کرنا اور ایک ہے ارک ارک مطلب پسینہ کہ پیش کرتا ہوں کہ میں ہر حدود تجاوز کر گیا پھر شام ہوتے ہی اپنے گھر گیا میں ہر حدود تجاوز کر گیا پھر شام ہوتے ہی اپنے گھر گیا باپ ماہو سال کے بعد لوٹا ہے اور اس کا بچہ اسے دیکھ ڈر گیا باپ ماہو سال کے بعد لوٹا ہے اور اس کا بچہ اسے دیکھ ڈر گیا جو جھکتے نہیں وہ کٹ جاتے ہیں جو جھکتے نہیں وہ کٹ جاتے ہیں اس مصرے کے چلتے میرا بھی سر گیا جس راہ میں دنیا جیتی تھی میں نے پتہ نہیں کہ وہ راستہ اب کدھر گیا پتہ نہیں کہ وہ راستہ اب کدھر گیا دانا پانی کمانے کی للک میں وہ شخص اپنے ہی عرق میں تر گیا دانا پانی کمانے کی للک میں وہ شخص اپنے ہی عرق میں تر گیا یہ شر بطور خاص کہ اندھا فقیر بھیق مانگتا رہا اندھا فقیر بھیق مانگتا رہا بے خبر تھا کہ اس کا کاسا بھر گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بے خبر تھا کہ اس کا کاسا بھر گیا اور مکتا ہے کہ خود کر دیکھو قبر خالی ہے خود کر دیکھو قبر خالی ہے تم کیا سمجھے نتیش یوں ہی مر گیا بہت شکریہ ایک آخری قطع پھر اجازت زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ سہر دوپہر شام بھی نہیں سہر دوپہر شام بھی نہیں مجھے تیرے ساتھ ایک شب چاہیے سہر دوپہر شام بھی نہیں مجھے تیرے ساتھ ایک شب چاہیے درکار ہے وہ شے جو تقدیر کھولے اپنی جبیں پر تیرے لپ چاہیے بہت شکریہ مجھے تیرے لپنی جبیں پھر ایک ساتھ 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 ایک س